خطر اللہ خلائقہ بخورتے والتشرف ریاقہ برحمتے السلام والسلام عمد مسئل المسطبہ العمد جد المحمود احمد ستیدنا و مولانا و مولانا قولین جد الحسن والرسائن عانیت القاسم محمد والدقیمین الطاہرین المعصومین عدینا عام اللہ والسلام 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 والدقیم ستیدنا و ملانا قولین جد العمد عمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سورہ مبارکی بلاسا سورہ مبارکی بلاسا سورہ مبارکی بلاسا سورہ مبارکی بلاسا مکمل سورہ یعنی پورے قرآن کا خلاصا سورہ قرآن میں جو کچھ بیان ہوا ہے اگر اسے مختصر بیان کیا جائے سورہ مبارکی بلاسا مبارکی بلاسا مطمبل بولنا بھی ہونا رہا اور مختصر بولنا بھی ہونا رہا قبیل خطاب بھی ہر ایک کے بسکی نہیں ہے اور سنگین اور گہلی باپوں کو مختصر بیان کبار بھی ہر ایک کے بسکی نہیں ہے جب میں لحظ بدل کے کہوں کہ ہمیشہ قبیل خطاب کرنا ہونا نہیں ہے اور ہمیشہ مختصر خطاب کرنا کمبوری نہیں ہے محل اور موضع کے مطابق حالات اور مسائل کے مطابق مخاطبین کے مطابق باپ کرنا ہونا ہے محل اب اگر تقاضع محل یہ ہو کہ طبیل خطبہ دیا جائے تو خطبہ غدیر بنے گا محل سراب بڑے محمد آل اور اگر تقاضع محل یہ ہو کہ مختصر بات کی جائے تو دو فقروں میں علی معاشرتی سماجی اصول کو ایک خطاب کی صورت بیان کریں کن فی الفتنتِ کبنِ اللہون پچھلے دنوں پچھلے دنوں جو ملک میں سیاسی حالات تھے اور ابھی کا مبیش وہی کچھ ہے علی مولا نے اس کے لئے ایک دستور دیا ہے کن فی الفتنتِ کبنِ اللہون فتنے کے ایام میں اونٹنی کے دو سالہ بچے کی طرح ہو جائے لا ظاہرن فیورکا نہ اس کی پشت مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی سواری کر سکے لا ظاہرن فیورکا اور نہ ہی اس کے پستان ہوتے ہیں کہ کوئی دودھ نہیں بن سکے نہ تم سے وہ فائدہ لے پائے نہ تم سے یہ فائدہ لے پائے کبھی خاموش ہو کے دھر میں بھی بیٹھا کرو مکمل ایک دستور ہے تافتہ کار ہے ایک رویش ہے ایک صیدت ہے اور ایک سیاست ہے اندرسان میں سیمینار کا عنوان کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا ہے لبے لبے اصداد بھی ہوئے اللہ علیہ بن اقتر تو جب موقع ملا تو دو جار چار منات رکھے نماز مغرب اللہ علیہ السلام اور اس سے پہلے پہلے تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں مجھے دو چار منات نہیں جاتا ہے میں تو اس منار کو ایک جملے میں پیان دوں اور انہوں نے مائی پر آکر بسم اللہ پڑھ کر اس سے ایک ہی جملہ کہا کہ اگر کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بودھ کو ہوتی ہے سلمات پڑھ لیں محمد آج سلمات پڑھ لیں محمد آج تو ضروری نہیں ہے کہ تمیت خطاب ہی ہمیشہ منار ہو اور اور ہمیشہ مختصر خطاب کنگوری نہیں ہے تو قرآن جب پہلے گا تو چھے ہدا سلام آئے کے بنے گی جب سمتے گا تو یہ پاچھے آئے کے بنے گی جی نبی کی زندگی تو مفصل کیا جائے تو تریسٹ پرس بنتے ہیں اور مختصر کیا جائے تو اثر آشور بنتا ہے تبھی فرماتے ہیں حسین و منی وانا بہت حسین یہ سورہ سورہ مبارکہ بالعصر پر قرآن کا قرآن ہے کیا کیا بیان ہوا ہے قرآن میں کیا کیا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے یا وقت کی قدر بتائی ہے اوقات لمحات آنات لمحات کتنی قیمتی مفہوم رکھنے والی ہیں والی رمانہ سے اور پھر وقت کی قسم کھا کر اللہ نے یہ بات میں مجردی قضی 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 قدر یہ بات کر چکا ہوں یعنی اس طرح کی بات کر چکا ہوں الفاظ کوئی نہیں ہے مخانی میں الفاظ رٹے ہوئے نہیں ہے یہ اس محبوب کو بیان کر چکا ہوں اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے میں اللہ قسم کھا رہا ہے میری بات مان لی جائے مولا اتباس کی قسم پھیا رہا ہوں کہ میں سچ پھیا رہا ہوں تو آپ مولا مان لیں ہم قسم کھاتے تاکہ بات مان لی جائے اللہ کو اس کی ضبوت ہی نہیں اس کی کوئی بات مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے نہ مانے تب بھی اللہ ہی کی ہے کسی کے ماننے نہ ماننے سے اللہ کی بات پر کوئی فرق نہیں آئے گا اللہ مزانی ہونا کہلاتا ہے وہ گنی ہے اسے ترجمہ میں کہتے ہیں وہ بے پرواہ ہے وہ لا پرواہ ہے وہ بے پرواہ ہے اسے نہیں ہے اس لیے اس لیے نہیں قسم کھا رہا ہے اس کی بات تو ہاں جو ہے بلکہ مقسم اس لیے کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے اس کی اہمیت کو حضر آتا ہے کہ جو قابل ہے قسم پرواہ دیگا ہے وَاللَلْ قسم ہے رات کی کیا ضرورت ہے اللہ قرآن کی حضر کھا رہا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوتا تو رات کیا یہ جو بھی قدری ہے یہ رات ہے یہ تین دنس پہلے جو قدری ہو رات ہے یا کوئی ایسی رات ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے مستر میں سویا اللہ دوپہر یہ قسم کھا رہا ہے تو ہر دن جو آپ کی ہے دوپہر اس کی قسم اللہ کھا رہا ہے نہیں کوئی دوپہر ہے جس نے تاریم ہونا دی ہے کوئی دوپہر ہے کہ جو نہ ہو تو انسان کی قیمت ہی گر جائے کوئی دوپہر ہے جو نہ ہوتی تو علی نہ ملتا وہ دوپہر بدین کی دوپہر ہے جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے بازوں کو تھام کے کہا من گنت مولا آنکھ 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 قسم صبح کی نے وہ سانس رہتی ہے وہ کون سے صبح ہر جو سانس رہتی ہے وہ ہر صبح سانس رہتی ہے مگر نہیں یہاں یہ دن کے آغاز میں آنے والی صبح ہر کو نہیں کہنا بلکہ اللہ امامِ سمالہ کی حصدہ قائنات کی قائنات کی صبح کو مہدی کہتے ہیں وہ سانس رہے ان کے ساتھ ساتھ کائنات سانس رہے اللہ امامِ سمالہ کی حصدہ اللہ امامِ سمالہ کی حصدہ اللہ امامِ سمالہ کی حصدہ اللہ امام سمالہ کی حصدہ اللہ اماملاست tickets اللہ اماما тебя اللہ اماما حسنی مقومہ کے ازمانِ آلیہ میں مرمی دے اللہ قسم اس لئے نہیں کھا رہا ہے کہ اللہ کو اپنی بات کو بزنی کرنا ہے بلکہ اس لئے کھا رہا ہے کہ جس کی قسم کھا رہا ہے وہ قابل قدر ہے قابل قدر کتنی ہے یعنی یہ وقت کتنا اہمیت کے حامل ہے کہ ایک نا کہنے میں ایک لا کہنے میں ایک نہیں کہنے میں کتنا مختصر لگتا ہے ایک لغمہ لگتا ہے نہیں کہنے میں وہ ایک نہیں ہی تو ہے حسین کی جو اب ایک ہدایت کا رضام بڑھنی ہے پوری دنیا میں پوری دنیا میں کربلا کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں یہ امام بارگاہ کربلا کی کلاس ہے اور یہ بھی فرم نہیں ہے کہ بولنے والا سندھی میں بات کرے گا یا پنجابی میں بولنے والا سننے والا فارسی زبان ہوگا یا ربی زبان میرے مولا حسین نے ساری فصیلیں توڑ دی میرے مولا حسین نے سادر مزدود رستوں کو ہم بار کر لیا اب کہیں تعلیٰ نہیں پڑا ہوگا اب کہیں بند گلی نہیں ہے چاک پر مجلس کرو کل کوئی کہنے نہ پائے کہ ہمیں حسین کی آواز نہیں آئی مجلس کرو کل کوئی کہنے والا سندھی میں مجلس کرو کل کوئی کہنے والا سندھی میں والا سندھی میں وہ ایک لمحہ ایمان حسین کی زندگی ہے بہت ساں کی محصےوں کی تو اسی اسی سال کی زندگی کوئی نیتی میں نہیں آتی ہے حسین مولا کہی کہ لمحہ قیامت تک نظام ہدایت منا جائے لوگ انتظار کریں گے دھونیں گے صاحبانے سال بھر جنہوں نے اپنی حیثیتوں کو ثابت کیا ہوتا ہے سال بھر جنہوں نے اپنے آمد اور اپنے آنے جانے اور اچھلے بیٹھنے سے اپنی دنیا بھی اور ماتی حیثیت کو ثابت کیا ہوتا ہے وہ جیسے ہی مہتم شروع ہوتا ہے وہ اپنی ذات کی نفی کے لیے تیار ہوتا ہے وہ اپنی آنا کو مٹانے کے شوق لگتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ادالہ کریں اور خامیوں کو دائیوں وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا اس کے لیے کوئی معافی کا مستہ لگتا ہے اور پھر وہ زمین پر آکے بیٹھ دیتے ہیں ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھیں گے سب امام حسین کے مجلس میں یہ مجلس ہو یا کوئی مجلس ہو ہم جوتیاں اتار کے بیٹھیں گے مولا علی کا جوتیاں کا نام دنیا رہتا ہے ہم اپنی دنیا بہت چھوڑ کر آتے ہیں اللہ پر لے محمد و آئے اللہ وہی جگہ تو ہو کہ جہاں انسان اپنی فردت سے قریب ہو جائے ہیں وہی جگہ تو ہو کہ جہاں انسان اپنی ذات سے آشنا ہو جائے ہیں یہ زمین پر بیٹھنا کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور زمین یعنی مٹی یہ دو رشتوں کی بہالی ہے جسے مجلے سے ادا کرنا ہے ہم یہ بخانی میں جب آپ کی طرف پرست کروں یہ کہ جملے کے اوپر بعضوں قاتلوں نے بہت کچھ بات نہیں کی بہت کچھ نہیں خواہی لہذا وقت کی ختم کرنا ہے مگر یہ ساری باتیں بلاثر باوے قسم ہیں اور حصر کی حصر حصر سے مراد زہر کے بعد کا وقت ہے ہاں یہ بھی مراد ہے حصر سے مراد زمانہ ہے مثلا حافظ کے پاید حسین اور مولانا شمیر حسین بہمتی ہم حصر تھے مثلا مثلا سمتر حسیند عجبی اور علامہ شہید عارف حسیند حسینی ہم حصر تھے مثلا آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ خبینی ہم حصر تھے یعنی ایک زمانے کے لئے اب وہ زمانہ تیس برس کا وہ زمانہ دس برس کا ہوئے ایک قبیل دورانی ہے وہ کہتے ہیں حصر یہ بھی مراد ہے ان دونوں کو جمع کیسے کریں گے اگر حصر سے قرآن زمانہ لیں تو یہ حصر مصطفیٰ ہے اللہ تیس برس نہیں تریسٹ برس کی قسم کھا جس کا تریسٹ میں نے اس لیے کہا تیس برس نہیں کہہ کے کہا ہے تریسٹ برس اس لیے کہ ہم نبی کے چالیس سال کے بعد نبی ہونے کے پاس نہیں ہیں ہم تریس برس کے زندگی اور حیاتِ نقوی تو نہیں دور پر ہوتے ہیں ہم تریسٹ برس کی ظاہری حیات کو دیکھتے ہیں نبی چالیس سال کے بعد نبی نہیں ہوئے جو آپ سے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں جو آپ سے کہہنا ہے کہ نبی چالیس سال کے بعد نبی عمر سے کہہ رہا ہے تمہیں آنے میں چالیس سال دیر لگی ہے کوئی پوچھیں بولائی قائنات سے کہ یہ کب سے نبی ہیں کوئی پوچھیں حضرتِ ختیجہ سے کہیں کب سے نبی ہیں یہ تو کچھ نہیں تھا اور نبی تھے آپ کی اگر سماتے میں ساتھ ہیں تو ایک مقوم میان کرنے کا دل کہہ رہا ہے کیوں اس آئے درود میں اللہ نے یا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِدَقَهُ لُفَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا آئیوہَ الَّذِينَ آمَنُوا فَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا جون اس آئیت میں اللہ نے نہیں کہا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِدَقَهُ لُفَلُّونَ عَلَى مُحَمَّد کیوں نہیں کہا اللہ نے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا عِدَقَهُ لُفَلُّونَ عَلَى الرَّسُولِ اللہ نے عَلَى النَّبِي کیوں کہا اگر اللہ محمد کہا ہوتا تو محمد جب سے ہے جب ابو طالب نے نام رکھا ہے تو ضرور کا بات ان کی ولادت کے بعد سے ہوتا اگر اللہ نے کہا ہوتا اللہ مصول تو جب سے رسالت ملی ہے تب سے ضرور شروع ہوتا اللہ نے کہا ہے اللہ نبی جب سے نبی ہے تب سے ضرور ہے اور یہ نبی دو اس وقت تھے کہ جب ابو رہی تھے کنتو نبی ین و آدم و فیدل مائے وطین بھئی تھگے نہیں میری باتوں سے کنتو نبی ین کنتو نبی ین سرکار بھماتے کنتو نبی ین و آدم و فیدل مائے وطین میں اس وقت بھی نبی تھا یہ کنتو کا ترجمہ تھا کرتے نا کنتو کندن مقفیہ میں چھپا ہوا خدانہ تھا یہ حدیث مصیح ہے وہ حدیث مصطفی ہے حدیث مصیح میں اللہ کہہ رہا ہے میں اس وقت بھی میں چھپا ہوا خدانہ تھا کنتو کندن مقفیہ میں چھپا ہوا خدانہ تھا کنتو کا ترجمہ کروئے تھا میں چھپا ہوا خدانہ تھا میں نے چاہا کہ پیچھانا جاؤں تو اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا سرکار کو خلق کیا ہے اللہ نے تاکہ اللہ پیچھانا جائے بحث تو اس میں اور لطیف بھی ہے مگر میں اور لطیف بھی ہیں لیکن یہاں میں جس سلمان کی طرف گوھر کر رہا ہوں یہ ہے کہ کنتو میں تھا میں چھپا ہوا حدانہ تھا تو یاد رہے بچوں کو کہ کنتو یعنی تھا کنتو یعنی تھا کنتو نبیین میں نبی تھا تو جب کنتو کنتو تھا تھا کا ترجمہ کرتے ہیں تو عدیر میں یہ ترجمہ کیوں نہیں کرتے ہیں میں کنتو مولا میں جس کا مولا تھا بہان علی اور مولا میں جس کا مولا تھا اب علی اس کا مولا ہے آپ جا کے عربی کے راموں میں دیکھ لیجئے جی مثال کے طور پر آدھا کازم یہ کازم ہے ہے کا ترجمہ اور ہے کا ترجمہ کیا جائے گا میں چھپا ہوا میں نبی تھا میں چھپا ہوا خدانہ تھا میں مولا تھا یہ علی مولا ہے وہ کوئی اور ہوں گے کہ جو رہلت کے بعد منصہ پھونے گے میں اپنی زندگی میں علی کو صاحب منصہ بنا کروں خانواد پڑھے محمد و حالد ہمہ ہوسکی محمد و حالد ہمہ ہوسکی محمد و حالد ہمہ شکر محمد و حالد اصل 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 مصطفیہ تریسا ٹبرس کا ہے اور وہ بھی ہم تریسا ٹبرس کے ہیں میں ہم سے بنا دائرِ عثمت میں جو لوگ ہیں وہ ہماری جسی سے ہم ترے سٹ برس کے ہیں نبی ترے سٹ برس کے نہیں ہیں جن کی خلقہ تو اس وقت ہوئی ہو جب سورج نہ بناو جن کی خلقہ تو اس وقت ہوئی ہو کہ جب چاند نہ بناو اور جب چاند اور سورج نہیں بنا تو گرد ش ھے لیٹر نہار ہی کا نام اوقات ہیں اور جب اوقات نہیں تھے تو دن نہیں تھے دن نہیں تھے تو ہفتے نہیں تھے سال نہیں تھے مہینے دیکھتے سال نہیں تھے تو جب اوقات ہی نہیں تھے تو تب یہ تھے نبا تو میں ان کی عمر کو کیسے مقرر کر دوں اور اگر سکے نہیں بیٹھیں تو جو لای کے رہا ہوں انتہائی شوق لوگ سے اپنے پسندینا مضمون کو بیان کر رہا ہوں یہ کچھ توقعات نہیں تھے اور یہ تھے اور اوقات ختم ہو جائیں گے اور یہ رہیں گے تو انہیں ہم کیسے کہتے ہیں کہ ان کی اوپر پریسٹ برس کی ہے ان کی اوپر پریسٹ برس کی نہیں ہے ہماری اوپر پریسٹ اور وہ بھی انتب کہ جب ہم انہیں تریسٹ برس کا نبی مانے تو جب ہم انہیں تریس برس کا مانا ہے انہوں نے اپنی عمرے گھٹا لی ہے وہ اور اپنی عمرے کو کم کر رہے ہیں کبھی بحث ہو کہیں باہت ہو ایک مجالس میں ایک علمان ربی مقرم کی صیرت پر مور کرنا بھی ہے وہاں یہ بات تفسین سے کی جائے کہ سرکار زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے وہ جب مات کی دنیا میں آئے تب اللہ نے محفوظ کیا اور جب اس مات کی دنیا سے پہلے تھے تب اللہ نے محفوظ کیا ترمیان میں کبھی دل کیا تو مہراج پہ چلے گئے وہ بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے اور سے بے کمہ مہراج پہ نہیں گئے بلکہ چھے ہی وہاں کے جب دل کا کہتا ہے وہ یہاں کے لٹھے نہیں یہ تو ہم پہ قرم کیا ہے کہ وہ یہاں کے ورنہ وہ یہاں کے نہیں تھے وہ جہاں کے تھے وہاں سے انسان پہ تھی طور پہ معلوس ہوتا ہے جہاں کا ہوتا ہے اس مات کی ملجنوں سے نکل کر روحانی اور مان بھی ماحول میں جانا یہ سرکار پہ رفض کرتا ہے چلے گا دیکھتے لہذا سو سے زیادہ محراجے لکھی ہیں نبی کی جو ریکارڈ پر آ گئی ہیں جو حدیث میں آ گئی ہیں جو روایہ کا حصہ بن گئی ہے جنہیں کسی کو بتا دیا ہے تو وہ حدیث بن گئی ہے سو سے زیادہ محراجے سرکار کی ہیں یہ جو ایک محراج پران میں بیان ہوئی ہے یہ اوفیشل سفر یہ سرکاری دورہ تھا یہ رسمی سفر تھا اور جب جانتے تھے آ جاتے تھے اور جب خاص طور پر بلائے گیا ہے تو پھر اہمام کے ساتھ بلائے گیا ہے یہ پھر پورٹکول آپ لوگ بولتے ہیں پھر آداب و تہذیب خیال رکھا جائے کہ بلائے جارہا ہے تو سرکاری اقتقادے سارے پورے ہونے چاہیے سواری اگر عام بھیجتی ہوتی تو عام ہوتے سواری بھی بھیجی ہے تو ایسی جو اینی کے لیے بنی ہیں جسے براغ کہا جاتا ہے تمجھو اور اس میں بھی جہاں تک کم تھا وہاں تک چلی جہاں براغ میں دم نہیں رہا وہاں نبی مکرم کے لیے ایک اور سواری بھیجی گئی کہ آپ اس میں سے اتر کے اس میں آ جائیے اسے رف رف کہا جاتا ہے نبی مکرم کی دوسری سواری پہراج سے جاتے ہو گئے اور پھر جب رف رف میں بھی دم نہیں رہا تو پھر ایک اور سواری بھیجی گئی جیسے بھرم کہا جاتا ہے جو ایک نور کا جھولہ تھا یہ تشبیحن مذنوں نے بیان کیا ہے کہ اس کو کیسے سمجھیں کہ وہاں کیا تھا وہ ایک نور کا جھولہ تھا جس میں سرکار کو اٹھائے گیا اور پھر بدن ماتی نور کے جھولے میں بیٹھ کے گیا اس لیے کہ ہم محراجِ بدنی کے قائل ہیں ہم محراجِ جسمی کے قائل ہیں ہم محراجِ روحانی کے قائل صرف نہیں ہیں یعنی نبی مکرم کی روح اور بدن دونوں محراج پہ گئے ہیں سرکار کی روح نہیں ہے یہ جو اپنے جیسا سمجھتے ہیں انہیں کیسے سمجھ میں آئے ہیں وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے تو جب ممکن نہیں ہے تو پھر ایسا بھی ہوا ہوگا آپ ممکن جو خیال جو خیال ہے پھر تو بدن یہاں سوتا رہا اور آرام کر رہا تھا اور سرکار کی روح چلی گئی مجھے حضرت علامہ نبکن صاحب کو میں بڑھتا ہوں اسی لوگ کے جملے یادیں دہنے میرا دل کہہ رہا ہے کہ نبکن صاحب کا جملائی کا دیا گروہ نبکن صاحب فرماتے ہیں اے نادان مسلمان ہو اگر بدن یہاں رہ گیا ہوتا اور بھو چلی گئی ہوتی تو اسے میراج نہیں بولتے موت بولتے تو آئے جس عریف کرنے توہین کر بیٹھے سلوات پڑھنے محمد و عالمان اسے بلند اور بینٹر سلوات پڑھنے جس جو اس آنم سے مانا کے زندگی اور ریاض نے سبکار کی وہ بھی نبی کی زندگی کے لمحات کا حصہ ہے اور پھر سرکار سن 11 ہجری میں دہلت مرمہ گئے قبر مبارک مدار 18 مدینہ مناپورہ میں اولیاء الہی کی آنے اور جانے اور زیارتگاہ ہیں تو سرکار کی زندگی گویا سن 11 ہجری میں سن ہو گئی نہیں ہے سن ہے نبی دنیا سے گئی نہیں ہے نبی سرکار دنیا سے گئی نہیں ہے نبی کی ظاہری حیات سے پہلے کی حیات ظاہری حیات کے پاک کی حیات ہم واقعہ رہلت کے بھی قائل ہیں اور ہم حیات نبی کے بھی قائل ہیں نہ ہم مماتی ہیں نہ ہم حیاتی ہیں ہم مصطفی ہیں میں جس ممبر پر میٹھا ہوں اس ممبر کی تجربانی ہوگی کہیں ہمارے کچھ جملوں سے کسی کو تطویت نہ پہنچیں جو یہاں کا ہے یا وہاں کا ہے انہیں اپنے عقائد بیان کرنے کا حق ہے اور مکمل حق ہے اور ہمیں اپنے عقائد کو بیان کرنے کا حق ہے اور مکمل حق ہے زمان لطیف اور مناسب اور اچھی ہونی چاہیے بات کرنے کا حق سب کو ہے ہم نہ حیاتی ہیں نہ ممبر پر میٹھا ہم مصطفی ہیں اور مصطفی سرکار دنیا میں آدھے سے پہلے بھی تھے دنیا کے بعد بھی یعنی اپنی حیات کے بعد بھی نبی کہی نہیں ہے نبی ہمارے درمیان ہے میں علم پہتر کرتا ہوں کہ مجھے ایک اللہ کہنا ہے سرکار ہو جہاں جن کا نام نامی محمد مصطفی ہے یہ جو حقیقت محمدیہ ہے یہ جو حقیقت محمدیہ ہے یہ حقیقت محمدیہ اس پوری کائنات کے تصلت و تصور پر دی حقیقت محمدیہ کا حامل دنیا میں آدھے سے پہلے بھی تھا اور آپ کی اور میری لوحوں کی طرح نہیں ممکن ہے مجلس کے بعد کوئی کجھے روک لے اور کہے کہ دی آلہ کا علصہ میں تو ہماری روحیں بھی تھیں ہم بھی تو تھی دنیا میں آلہ سے پہلے میں روحوں کی بات نہیں کر رہا اگر میری اور آپ کی روحیں تھیں اور ہیں تھیں یقیناً تھیں کیونکہ یعب ایمی صاحب میں ہم سے علم آہد یا بنی آدم اللہ عابد الشیطان اے بنی آدم کیا تم سے آہد نہیں لیا گیا کہ تم شیطان کی محنم بھی نہیں کر رکے تو اللہ نے ایک ہی جگہ پوری انسانیت سے ایک وجہ میں اعتراض لیا ہے یعنی آپ کے میرے پردادہ کی روح اور میرے اور آپ کے پردادہ کی روح ایک سانت نہیں میری اور آپ کی روح اور آپ کے پردادہ کی روح ایک وجہ میں ایک جگہ موجود تھی جتنی بھی روحیں قائمت بگائیں گے وہ سب ایک سانت بنی ہیں بدنوں میں وہ اللہ کی مسلحت کے مطابق متعاری جائیں گی کسی روح کو دادہ بنائے جائے گا کسی روح کو کھوتا بنائے جائے گا یہ اللہ تیہ کرے گا کہ کس کی روح کو کس رشتے پہ ڈالے بگر ہم سب کی روحیں ایک سانت بنی ہیں اور جب ساری روحوں سے پردادہ کارِ عالم نے اعتراض لیا یعنی میں نے پھر جبلا کر رہا میں جبلا کے پردادہ کی روحی اور پردادہ کی روح سانت تھڑی تھی اور اسے اللہ نے اعتراض لیا یا بنی آدم تو وہ ایک سانت اعتراض لیا ایک جگہ پر اعتراض لیا کہ ہم نے تم سے اعتراض نہیں کیا تھا تم نے احد نہیں کیا تھا کہ شیطان کی بیرمی نہیں کرو تو جن روحوں نے وہاں اعتراض اچھا اعتراض پھر اعتراض کے اعتراض اور شاک وڈال تو پھر جن جن روحوں نے اس وقت میں اعتراض دیا اور اعتراض کی کیفیت مطلوب رہی پسندیدہ رہی ان کی روحیں ایسے ہی بدونوں میں ٹھانے گئے لہذا کبھی کبھی دادا ناہنجاب رہا اور قوضہ اللہ کے ولی ہو گیا اور کبھی اس کے بعد خلاف بھی تو وہ جس جس روح نے جس صدت کے ساتھ اعتراض کیا اور جس شاک کے ساتھ اعتراض کیا اس کو ایسے ہی مقام اور اس کو منزلت دے دی گئے کیا تم سے احاد نہیں لیا تھا وہ کہاں لیا تھا یاد ہے آپ کے ہم سب سے احاد کہاں لیا تھا ہمیں بھی آنے نہیں جس نے وہاں پر شدت کے ساتھ اعتراض کیا اور شوق دکھایا اپنے حقیدے کے اندر پھر اس کا مقام بھی ایسے ہی بلد رہا ہے آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی شقی ہو شقی ان کی بدلوں میں و سعید ہو سعید ان کی بدلوں میں شقی ماں کے شکم میں ہی شقی ہوتا ہے سعید ماں کے شکم میں ہی سعید ہوتا ہے ماسوم کی اس حدیث کو کیسے سمجھے گے جب یہ ماں کے شکم میں ہی سعید ہے تو پھر جب اس کا کمال کیا جب یہ ماں کے شکم میں ہی شتی ہے تو پھر دنیا میں آکے ظلم کر رہا ہے تو اس کی مضمت کیسے یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ ناظر ہے ان روحوں کے پیسروں کو جو روحوں نے پیسرے کیے ہیں اس وقت میں ابرار کیا ہے اور مانا ہے اللہ کی بات کو اور ماننے میں جس میں جتنی شدت دکھائی ہے اتنا ہی وہ سعید بھی ہے ملک کے شکم میں اور اتنا ہی وہ شکی ہے تو یہ جو حدیث ہے بہن بچوں نے ماما سے کہا رہا ہوں وقت کو حدیث سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار نہ کرنا انکار کرنے والا طالبی نہیں ہوتا تحقیز کرنے والا طالبی ہوتا آپ کو سمجھا جائے اگر کبھی مجھ مولوی سے کبھی مجھ ملیہ رکھنے والے سے کسی جوان کو اختشفی نہ ہو تو دین سے بہتاب نہ ہو جاتا مذہب سے ہاتھ نہ اٹھالے نہ کساب مولوی حضرات اور علماء و خلا نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے یہ نہیں سمجھا پائے یہ بولو کہ یہ سمجھانے پائے یہ بولو کہ یہ اچھے پڑھے لکھے نہیں ہیں یہ بولو کہ ان کی تعلیم اچھی نہیں ہے کسی اور کو ڈھونڈو کہ جو بہتر سمجھا سکے اور عزیزو جیسے جیسے شعور پڑھنا چلا جائے گا مسائل روشن ہوتے چلے جائیں گے مفاہین روشن ہوتے چلے جائیں گے یہ جو حدیث مبارکہ ہے اششقی وشقی ان کی بچے امیں اشسعید وسعید ان کی بچے امیں یہ حدیث مبارکہ ناظر ہے روحوں کے اقرار تھا جنہوں نے منا پر اقرار کیا کہ ہاں ہم اللہ کو مانیں گے ہاں ہم رسول اللہ کو مانیں گے ہاں ہاں ملی کو مانیں گے تو آج اس انجومن میں بیٹھیں اور میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اللہ نے حیوانوں سے بھی اقرار لیا ہے اللہ نے جنوں سے بھی اقرار لیا ہے معاف کیجئے کہا میری حیثیت کے اوپر میرا مطلب یہ تھا کہ ہمارے علاوہ بھی پرمتے گانے عالم نے مفتوقان سے اقرار لیا ہے آپ کی گلی میں پتھر تو بہت سے پڑے ہوں گے ملکہ ہر پتھر کو سنہار کے پاس لے جا کے ایک اوٹھی بروا کر آپ اپنی اموشن مبارک میں پہنتے ہیں یہ اقیق ہی کیوں پہنتے ہیں اس لیے کہ آپ سب سے پہلا پتھر جس نے اللہ کی ویدامیت رسول کی رسالت اور علی کی بدایت کا اقرار کیا وہ عقیق ہیں تو جو اللہ رسول اور علی کو مان لے وہ اسی قابل تو ہے کہ اولیاء اپنی ہاتھ کی زیرت بنائیں میں اپنی بات نہیں کر رہا اولیاء الہی میں انہیں مالزوم کا حکم ہے یعنی ارشاد ہے رہنمائی ہے حکم سمران تو باجی بجائے کر کے سب اپنی ارشاد ہے ارشاد یعنی رہنمائی ارشاد ہے گروہ ہو تو نبی اوپر ہماری طرح آنے پر سے ہم لوگ تھے ہم لوگوں کو تو یاد بھی نہیں ہوگا ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے مگر ہم مران کی دبان کو مانتا ہے اور نبی نے فرمایا اس حدیث اس آئی کریمہ کی تفسیر میں تو ہم مانتا ہے آئی محل بیت میں ہمیں اس آئی کریمہ کی آیات محصاب کی پرشنی میں سمجھا ہے تو ہم مانتا ہے مگر ہم تو یاد بھی نہیں ہے ہم ہماری طرح نہیں تھے جیسے وہ تھے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا وجود ختم نہیں ہو گیا وہ قبر مبارک میں رکھے گئے لٹائے گئے آرام ضرور کر رہے ہیں مگر یہ قائدات ان کی وجہ سے چل رہے گئے تو سرکار گئے نہیں ہے بلکہ علی کی صورت میں موجود ہیں حسن مولا کی صورت میں موجود رہے ہیں امام حسین کی صورت میں موجود رہے ہیں یہ سلسلہ چلا ہے امام سجاد سے اور امام اسکری کی تک یہ نبی کی صورت میں یعنی حضرت محمدیہ کی صورت میں حقیقت محمدیہ کی صورت میں زندہ رہی ہے اور اب امام زمانہ کی صورت میں زندہ آئے جسے حدیث یہ کہتی ہے کہ اولونا محمد آخرونا محمد عوصدونا محمد گلونا محمد محمد ہے ہم میں سے آخر بھی محمد ہے ہم میں سے عوصد بھی نبی نہیں گولا محمد آخر بھی نبی ہے یا نہیں گولا اس لیے کہ نبی لا نبی آبادی لا نبی آبادی میرے بات کوئی نبی نہیں بھئی اگر آپ تھوڑا سا بنا مجھے ایک حکم اور بیان کرنے دیں اور اپنی اوقات میں سلوات پڑھے دیں لا نبی آبادی بھی ہے لا نبوت آبادی بھی ہے حدیث یا علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہاری نسبت تمہارا رشتہ میرے ساتھ ایسے ہی ہو جیسے حارون اور موسیٰ کا رشتہ تھا اور یہ کہہ کر پورا کیونکہ وہاں حارون نبی ہے دول حضرت موسیٰ اور حضرت حارون نبی ہے یہاں بولنے والے نبی ہے مگر جس کو وہ رشتہ جس انوان و تشمیح دے رہے وہاں دول و نبی ہے تو پھر ضرورت پڑے گی نا کہہیں کہ لا نبی عبادی کیونکہ وہاں دول و نبی ہیں تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے میرے بچوں جواروں توجہ بڑھاؤ تمہاری نسبت میرے ساتھ ایسے ہے کہ جیسے موسیٰ اور حارون کی نسبت تو کہاں حضرت موسیٰ نبی حضرت حارون نبی تو جب کہہیں کہ میری اور تمہاری نسبت ایسی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں بھی نبی میں تو ہوں ہی نبی مثلا سنتالی یہ فرمائے تو فوراں جو چیز نہیں ہے اس کی کا استثنہ کر لیا کہ لا 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 نبی عبادی بس فرقی ہے کہ میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے صاحب کیوں نہیں فرمایا آپ نے کہ تم نبی نہیں ہو ایک یہ ذہن میں رکھئے تو میں میں کچھ کہنا چاہوں گا صاحب کیوں نہیں کہا سراحب کے ساتھ یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نبی نہیں ہو میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے قائدہ بتا دیا مولا علی کو نہیں کہہ رہے کہ تم نبی نہیں ہو اچھا ایک یہ حدیث ہے دوسری حدیث میں ذمہ دار ہوں عالی کو نے قطعا دی کرنا مطلب رہے ذمہ دار بھی نہیں ہو اللہ لا نبی عبادی بھی ہے اللہ لا نبوت عبادی بھی ہے میرے پاس نبوت نہیں ہے تو یہ جو میں نے سوال اٹھایا ہے کہ مولا علی سے خود کیوں نہیں کہہ دیا کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ فرمایا میرے پاس نبوت نہیں ہے اسی لیے تو نہیں اسی لیے تو نہیں فرمایا کہ تم نبی نہیں ہو کیونکہ نبوت ہی نہیں ہے اللہ کہنے میں نے بچوں تک بات پہنچے دیکھئے نبوت کہہ کر کہ لا نبوت آبادی سرکاروں نے ایک بہت بڑا مسئلہ لگیا ہے نبوت ایک منصف کو کہا جاتا ہے نبی صاحب منصف کو کہا جاتا ہے اگر صرف یہی حدیث رہے کہ لا نبی آبادی تو مراد یہ ہو سکتی ہے کہ میرے بعد صاحب منصف نہیں ہے مگر منصف ہے مولا نبی فرمائے میرے بعد منصف ہی نہیں ہے علی تو نبی نہیں ہو اس لیے نہیں بولا کہ اگر نبوت کا منصف ہوتا تو تمہیں جیسے تو نبی ہوتے ہیں تو جو نبی کے بعد نبی ہونے کا حد رکھتا ہے وہ نبی کے بعد خلیفہ ہونے کا حد رکھتا ہے سلامت پڑھیں محمد و عالمان ایک اور سلامت محمد و عالمان میرے بہترم سننے والوں میری بڑی مجبوریاں ہیں یا عشرہ محرم ہو رہا ہے یہ سال بھر کی مجلی سے نہیں ہے سال بھر قرآن کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں خدبہ ہم مان کی شرعہ کر رہے ہیں اخلاقیات تحضیق تربیت نسل اولاد کی تربیت تبلیغی مسا مدامین نماز پر پورا خمسا اور عشرہ روزے پر پورا عشرہ اور خمسا حج کی مدیلت پر پورا عشرہ یہ سب پڑھ چکا ہوں گزر چکا ہوں ان باتوں سے یہ عشرہ محرم ہے اس میں مجھ سے وہ تبقہ نہیں رکھیے گا کہ میں نماز شک پہ تو مجلی سے پڑھوں میں ڈاڑی نہ رکھنے والوں پر ہم تو حدیثیں سناؤں یہ عشرہ محرم ہے یہاں بنیادی باتیں ہوں گی جن کا ذوق ہے وہ سنیں گے سلوان پڑھے محمد وآلہ میری مجبوریوں کو اور میری سمجھ کو سمجھئے گا سلوان پڑھ لیا اور نبی کے لاتے اس سے بہتر سروان آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ لا نبی آبادی اللہ لا نبوت آبادی من سب ہی نہیں رہا جو تم نبی ہوتے من سب ہی نہیں رہا من سب کی ضرورتی من سب کام نہیں رہتا تھوڑی سے دن تک رہیے گا من سب کام نہیں رہتا ضرورت نہیں رہتا آج کسی کونسلر کو آپ کہیں بینی پیمبر ہے بول دیجئے بینی پھنکا ہے بینی پھنکا ہے آپ کہیں کہ کونسلر ہوتا ہے جی آپ تو پہلی قطر ہوتا ہے یہ انمار پھنکا ہو گیا جو آپ سے پچاس سال پہلے اسی بندے کے لیے امام تھا وہ ختم ہو گیا اہمیلے ہیں یہ بولیے کہ یہ اہمیلے ہیں یہ کہنے یہ جلب جائے تو آپ جب آپ کہا دیں گے آپ کہیں کہ یہ من سب ختم ہو گیا جب من سب ختم ہو جاتا ہے تو وہ ہوتا بھی اس لیے ہے من سب ختم بھی اس لیے ہوتا ہے کہ اب اس من سب کی ضرورت نہیں ہے آپ کوئی اور من سب بنے گا نبوت کا من سب ختم ہو گیا اس لیے کہ نبوت کی ضرورت نہیں رہی ہے اور ہمارے نبوت خائبانِ جواف سے مطلب جاؤں گا اور نبوت ادارہ خبر برسانی کو کہا رہا ہے نبوت ادارہ خبر برسانی رسالت وہ ادارہ جو خبر سمجھائے جو یہ کہنا تم سمجھیں نہیں سمجھیں میں نے پہنچا دیا میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا تھا بھائی آج تہتیل کا دے رہے ہیں اگر آج اسپیڑٹ تہتیل ہو جائے آج آپ بسم اللہ الیکشہ تو ہو رہی گا کہ میں سریعت کی رائے لے کے مانچ بھی صد کو پریشان کروں گا تو مجھے تو تو میں تھوڑا سا پسلی دے رہا ہوں کہ عزیدوں کو جن کو آج بھی بہت ضروری امور کے لیے جانا ہے کہ وہ اگر پانچ آٹھ منٹ مجھے دے چھو جاؤں میں گھنٹے سے زیادہ ہو جائے کیا بتائیں کہ ہم بعد ان کی گھنٹوں میں محدود نہیں ہیں تو پھر تھوڑی سی تھوڑی سی پھر جو بہت دیا ہے کو آج مجھے پوچھا دے دیں ادارہ جو خبر پہنچانے والا کارا ہے عقوبت کے انہیں ادارہ خبر آسان بما لے کا جب دیا سمجھے نہیں سمجھے تو ہم کتنا سمجھا وہاں پیوام لے کر آئے پہنچا دیا تو میں اچھا لگ رہا ہے بنا لگ رہا ہے ہم نے پہنچا دیا ہے ابتہ یہ بھی بڑے غمر کی بات ہیں بہت ساری لوگ تو سامنے والے سامنے والے کو دیکھ کر خبر پہنچاتے ہیں یہ نبی یہ نبی نبی ہے سامنے والے کو دیکھ کیا خبر نہیں پہنچائے گا بلکہ خبر دینے والے کو دیکھ کر پہنچائے گا جس لگے جائے تو یہ ادارہ یعنی حقوقت ادارہ خبر پہنچا دیا ہے اس حالت کے قرآن میں خبر سمجھانے کا جسے صاحب شریعت کہا جاتا ہے صاحب شریعت یعنی قصور یعنی خبر سمجھانے والے امام کسے کہا جاتا ہے خبر پہنچا دی خبر سمجھا دی اب کیا رستے مت ہو گئے ختم ہو گئی رستہ تو باقی ہے صراط تو باقی ہے سمیل تو باقی ہے ابھی پہنچے تو نہیں جس خبر کے مطابق ہم نے عمل شروع کیا اس کا نتیجہ تو نکلا رہی اس کے نتیجے تک پہنچانے کوئی امامت کا حال ہے ویسے اللہ پڑھے محمد وعالی محمد لہٰذا اب جو میرے بعد علی آ رہے ہیں نبی مرمائے مندبو نبوت ہے ہی نہیں یعنی لا حرورت آبادی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تو سلسلہ علیت واقی ہے وہ یہ حقیقت محمدیہ باقی ہے اور اس حقیقت محمدیہ کہ آج جلوہ لیمان کے پیچھے مثال لیے کو سننے بادلوں کے پیچھے آنے والا سورج جو بادلوں کے پیچھے سورج آجا ہے وہ بادلوں سے اپنا نور پر ہم کر رہا ہو یعنی احساس ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے سورج ہے سب کو یقین ہے کہ سورج ہے مگر دیکھا نہیں ہے دیکھا نہیں ہے مگر یقین ہے تو معصوم فرماتے ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے آنے والے سورج پر تمہیں یقین ہو شاید تم نے نہ دیکھا ہو ایسے ہی ہمارے مہدی پر بھی یقین بن کو کہ وہ ہے تمہیں آج نظر نہیں آنا اور ان کا نظر نہ آنا بھی ہماری کمدوری ہے جب یہاں قابلیت قبول کرتے ہیں اسمائیت مکمل ہو جائے گی تو وہ آ جائیں گے اور شاید ہم سے زیادہ وہ منتظر ہیں ہم منتظر وہ منتظر یہ بھی ہے کہ وہ منتظر ہے ہم منتظر ہیں جیسے شاید وہ مسلم میں کہتا ہے کہ ہم ان کی دید کے طالب و حکم خالق کے موسوائی ہم ان کی دید کے طالب و حکم خالق کے مزا ہے دونوں طرف انتظار ہوتا ہے ہم ان کی دید کے طالب و حکم خالق کے کوشش ہے کہ ان بجانس میں جب تک سیدہ نہیں چاہے گی یہ نہیں ہوگا لہذا توصل کا ہوں جناب زہر مولا علی خود نبی صلی اللہ علی امام احمد صلی اللہ علی یا اللہ محمد فرمائے دس دنوں میں ہمیں پہتر ادناس سے خدمت کی توفیقت ہوتا ہے آئے ہیں یہ دس دن تین سو بیسر تروں کی امامت کے لئے شاید اللہ نے محرم کو اسلامی اور حجری مہینوں میں پہلا مہینائیسی لیے رکھا تھا سال کا آغاز مہرم سے ہوتا ہے اور مہرم کا آغاز پہلے دس دن اور ان پہلے دس دنوں میں بات اللہ رسول اور حسین کی ہوئی ہے اللہ کے کاموں میں حکمتیں حادثتاً اتفاقاً تسازوکاً کام نہیں ہوتا اور بھی وہ مسرہ دن کی سارے کام ہیں دس دن میں ٹریننگ ہوگی سال بھر یہی کام آئے پر اور اتنا کام ہوا ہے اتنا کام ہوا ہے اتنا کام سے کہنے اگر دس دن کے پاس پیارہ اور بارہ تاریخ اور پھر سترہ اور بیس تاریخ وہ رنگ کیوں نہیں ہوتا جو دس دن میں ہوتا ہے جو جائید میں لیویت ہیں دس دنوں وہ خوب احتمال کے ساتھ یاد کیا ہے محضروں کچان دیکھنے کے لیے لوگ سہراؤں میں نہیں جاتے تھے اور مہینوں کے چاند دیکھنے کے لیے سہراؤں میں کسی فلان جگہ میں جاکے کھڑتے ہیں تاکہ چاند دیکھیں مگر اہل مدینہ محفوں کا چاند دیکھنے کے لیے کسی سہراؤں میں نہیں جاتے تھے امام جعفر سادق کی گھلی میں آتا تھا ایسا تھا امام سادق کے گھر سے رونے کی آباد آتا تھا تو سمجھ لیتے تھے کہ بھاروں کا چاند ہو گیا ہے امیل بیت کے گھر سے پلند پلند آواز سے سدائے گھریا پلند گھریا وہ لوگوں کی لہرمائی کرتا تھا یہ بھاروں کا چاند ہو گیا ہے یہاں بھاروں کا چاند مدار ہوتا تھا وہاں سیاہ پوش ہو جاتے تھے احتمام ہو جاتا تھا احتمام ہو جاتا تھا ایک خاپرون اشرا کرواتی تھی اچھا خواتین کے بنا کرتا تھا ہمارے خر میں جو ہماری بزرگ خواتین تھا ان کی سلام کی اور ان کی صحت کا خیال رکھیں انہوں نے گسین سے ہمیں خوب جوڑا ہے ہماری تعدیہ ہماری راہی ہماری ماں آپ کے ہاں بھی موجود ہوتے ہیں میری والدہ نفری بار نسی سال کی ہوں گی ایک مہینے سے پھریرے بنا رہی ہیں صدائی مشین دیئے رٹھی ہیں کتنہ ہی کہنیہ کے کسی اور سے کسی گھرٹی سے جا نہیں تو بیس جگہ پہ علم جاتا ہے ہمارے ہاں سے دس گونے کے لئے مختلف آبادیوں میں سالوں سے یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر سے وہ علم کا پھریرہ جاتا ہے اور ہماری تعدیہ سیتھی تھی پھر ہماری ماں سیتھی اب اس پڑھاپے پہ وہ اپنے سلائی مشین دیئے بیٹھے آپ کام پیرا ہوتا ہے اگر کہتے ہیں کہ یہ پھریرے میں خود منا ہوگی یہ جذبے یہ موصلے انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھا گیا آپ کی اپنی ایسی یوگا میں نے تو بلکہ شاید بلکہ شاید آپ کیا وہ اس سے ہم سے جاتا ہو ایک کا اپنا ہاتھ ہے ان بی بیوں کروڑا ہے ایک خاتون اشعہ کروڑا ہے اور ایک خادمہ فرش بچھانا آئے خدافات کرنا آنے والوں کے لئے احتمام کرنا بہت سال تھی کہ خادمہ ان کی آتی تھی صرف دس دنوں کے لئے اور پھر دس دن کی محنت کر کے چلی جاتی تھی ایک سال وہ نہیں رہی زاہرہ محمد نہیں بہت پریشان تھی کہ میرے گھر میں فرش کون بچھائے گا بہت تو کوئی بھی نہیں میری اولاد نہیں تو اچانک چاند رات ہوئی اچاند رات ہوئی تو اچانک کربازے میں دستر ہوئی تو ایک خاتون نہیں تھی تو بی بی تمہارے ہاں اشنا ہوتا ہے کہا اس سال میں سمال نہیں پاؤں گی اس لئے کہ میرے گھر میں جو محنت کا بے والی میں خادمہ تھی وہ نہیں کہی تو میں جب کم نہیں سکتی تو میں جب میں سمال نہیں سکتی تو کیسے کروں گی اس لئے میں اشنا نہیں کر رہی کہا لے بی بی وہ کام میں کروں گی وہ کام میں کروں گی یہ باقیاء لا تعداد سچے باقیاء تھے کہ وہ بی بی وہ کام میں تو انہیں دس دن تک فرج بیشا دی رہی آنے والی حسین پر رونے والی ہو کر یہ نیاز کرتے باقیاء کر رہے ہیں کشنا ختم ہوا ہے شاہ پہ قریبہ گدری تو اس بی بی نے لقم نکال کر اسے دینا چاہی وہ کہا کہ میں اس خاتمہ کو ہمیشہ برقم دیتی تھی اس طرح دن میں نجھتی ہے تو یہ ہو جہاں تلیلو تو اس نے کوئی اپنی اولاد کے غلط میں ہو جہاں باقی باقی پہلی مہارم ہے ایام اعزا کا آباز ہے میری گزارش ہے اپنے کامشن ساتھیوں سے پہلی تو بچوہی کا شکار نہ ہو پہلی تو بچوہی نہ رہے غفلت نہ رہے جہاں تک ممکن ہو سکے شرطت کرنا یا بہتا شکو ہوتا ہے تو ایک خاص جذبہ ایک خاص قیبیت ہوتی ہے ایک نورانیت اور گوانیت ہوتی ہے وہ محفوظ رہے کسی کو کوئی عذیت اور تقریب بھی نہ ہوئے ہم سب حسین کے فقیر مند آئے ہیں چلیئے کچھ دیر کے لیے میرے محل آمدین آج چھوڑ رہے ہیں بہت آسانی سے اعلام سے میں نے جانا ہے مگر بطن چھوڑنا اپنا گھر چھوڑنا اور یہ سوچ کے چھوڑنا کہ اب واپس نہیں آنا اس لیے کہ حسین جانتے تھے کہ اب واپس نہیں آنا تو رات کی تاریخی میں ماں کی قبر پہ گئے ہیں اور حسین مولا کے ہائی گواہ ہیں کہ جب میرے مولا قبر زہرہ پہ گئے ہیں تو ایسے لپٹے ہوئے تھے جیسے ماں سے کوئی بچہ لپٹا ہوئے ہیں اور ایک جملے کہتے تھے تم برحمتی کا مہنے کی جگہ نہیں تھا اور اس جملے کے بعد روئے تو قبر زہرہ سے آواز آئی حسین تمہاری ماں تمہارے ساتھ رہی اور دن کی روشنی میں نبی کے مزار پہ گئے ہیں اور آبی کہتا ہے کہ قبر مصطفیٰ پر اتنی دیر گریہ کیا اور ایسے گریہ کیا جیسے نبی سے پچپن میں نبی اسے امام حسین کی کیفیت ہوا سکتی اور پھر فرمایا اباس کافلہ تیار کو رکھتے پہلے بیٹ کی حویری جس کوچے پہ تھی اس کوچے کے رستے کو مضبوط کر دیا گیا آنے والوں کے لیے خادم کھڑا کیا گیا جو رستہ متبادل بکھائے اور پھر جب قناتے لگا دی گئیں اور مہمینوں کو لاتے سجایا گیا تو پھر بیگیوں کو حرم سے بٹھائے گیا سب بیویاں ایک ایک محمل میں آتے بیٹھی بیویوں میں ایک بیوی کا نام عباب ہے ایک امہ لیلہ امہ تلسون بیوی ہیں اور ان ساری بیویوں کی سردار بیوی جناب زینب ہیں اور سب بیویوں کو سوال کیا مگر خاص طور پر جناب زینب کو سوال کرتے ہوئے کیفیت یہ تھی کہ امام حسین نے اپنا گھٹنا ڈیٹھ دیا تھا جناب علی اکبر محمال دو تھا مولا عباس نے محمل کے تناہوں کو تھا اور بڑے احتمام کے ساتھ جناب زینب کو سوال کیا یہ سارا منظر بیویوں کو دیکھنے ہی تھے یہ سارا منظر بیویوں دیکھنے ہیں وہ زیادہ بے گمنات جسے اتنے احتمام کے ساتھ سارے بھائیوں کو سوال کیا تو کیا نہ محمال کو بھائیوں کو پھوکاتی رہے گئے کبھی نہر کی طرف رکھ کر کے کہتی تھی اپنا کبھی محمد کی طرف رکھ کر کے امام حسین کو پھکاتی قابلہ چل رشت ہوا ابھی قابلہ چلا تھا کہ حضرت اپاس نے آکے فرمایا مولا ہمارے خاندان کی محمد حسین بیویاں آپ کو یاد کر رہی ہیں تین بیویاں تھیں جو محمد تینوں اس سفر میں نہیں ہیں امام کے ساتھ نہیں جا رہی ہیں ایک خوبی ہے محمد حسین کی حضرت امیانی ایک ماں کا درجہ رکھتی ہے محمد حسین پہ بیوی امیانی اور ایک نانی کا درجہ رکھتی ہے بیوی امیس سلمہ یہ تینوں بیویاں امام حسین کو یاد کر رہی ہیں امام اپنی سواری سے اُکرے حرم میں آئے کیا دیکھا یہ تینوں سفر میں دیکھ رہی ہیں جناب امیس سلمہ کا رشتہ بلند تھا جناب امیس سلمہ کا احترامہ منشنہ زیادہ بڑا تھا تو آگے بڑھ کر کہا کہ امام نانی آپ نے مجھے بلایا تو بیوی نے اپنی چادر میں سے ایک شیشی نکاری جس میں خواب تھی اور بھائے حسین تمہارے نامنا میں یہ خواب مجھے تھی اور کہاں بھائے کہ جب یہ خواب پور میں تبدیل ہو جائے تو سمجھنا میرا حسین مانا گیا تمہارے جانے کا انداز بتانا ہے تو تم اسی سفر میں مارے جاؤ امام حسین نے اپنی ابا کے اپنی ابا میں سے ایک مٹھی خواب نکالی جیسے مونجزے کی کیفیت میں جیسے مونجزہ ہوتا ہے ایک مرتبہ آپ نے ابا میں ہاتھ نالا اور مٹھی بھائے خواب نکالے اور کہاں امام اس خواب کو اس خواب کے ساتھ ملا دی اس خواب کو اس خواب کے ساتھ ملا دی اور سنبھائی اممہ ہاں یہ وہی سفر ہے میں واپس نہیں آتا جو آنکھیں روئی ہیں انہیں اللہ عزتہ فرمائے جن کی آنکھوں میں آنسوں نہیں آ رہے ہیں وہ آنسوں مانگے اللہ سے عمام حسین پہ ایک کمرہ ہے بڑا حتیم کی ہے جب فرمایا تھا عمام حسین نے کہ ہاں آنکھیں یہ وہی سفر ہے جس سے میں واپس نہیں آنگا تو دو قدم آگے بڑھیں اب ہاتھ بیسا ہے دو قدم آگے بڑھیں پر آگے بڑھ کے فرما لگیں پھر زینب کو چھوڑ جاؤ فرمایا حسین زینب کے مزار میں فرما نہیں ہے جناب امہ ہانی سے پوچھا اممہ آپ مجھے کچھ کہنا ہے مجھ سے کچھ کہنا ہے فرمایا حسین ہمارے حویلی ہمارے سانسان کا قرآنہ تذکور ہے پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ہمیں پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کہ ایک مسئیبت آنے والی ہے ہاں مہینے بیعت کو پہلے سے پتا ہو جاتا ہے کہ بڑھیں کوئی مسئیبت آنے والی ہے اور اس کا انگازہ ایسے ہوتا ہے کہ ہماری حویلی میں بسنے والی جناتنیاں رونا شروع ہو جائے کل رات سے جناتنیوں کے رومے کی اہمار راہے امام نے فرمایا ہماری عبیرہ نوحہ پڑھ رہی ہے جرابی عمالانیت سے کہا ہماری مجھے بلایا فرمایا اے آقا دادے تمہارے بابا نے مجھ سے حضر اس لیے کیا تھا اللہ مجھے شجا بیٹا آقا فرمایا اللہ نے مجھے چار بیٹے لیے ہیں میں سوچ رہی ہوں کہ عباس کہیں کفاداری میں بہت آئی جگہ تھا کچھ اقل میں حضرت عباس پڑھے تھے امام نے مرد کر دیکھا فرمایا عباس آؤ اپنی ماں کو یقین دلا اپنی مقاداری کا دو قدم آگے آگے حضرت عمالانیت کے ہاتھوں کا بوسطیہ فرمایا عباس اگر سکتر مرتبہ مانا گیا وقت زندہ کیا گیا حسین کو چھوڑ کر رہی نہ ہوتا حضرت عباس نے اپنی ماں سے وعدہ کیا کہ ستہ مرتبہ مانا گیا اور پھر اٹھایا گیا تو بھی حسین کو چھوڑ کرنے جاؤں گا اور ساری مرنے کی میں شہدت کی تقریفیں بھوٹ جاؤں گا پھر میں حسین کو چھوڑ کرنے جاؤں گا جب مولا جب جناب امو بنین نے سنانا کہ حسین مانے گئے میں ایک مرتبہ فریاد کرتے میں کہہ لگی میں عباس کو دودھ نہیں پس چکتا اور جب جناب زینب سے کہا ابنا زینب میرا عباس رہا تو حسین مانا گیا جناب زینب سے کہا ابنا میرے بھائی کو کچھ نہ دو عباس کے ہوتے ہوئے حسین کی طرف کوئی تہلی نہیں کا حسین مانا دیکھ پایا عباس کی شہادت کے بعد حسین سے پر سب جھوڑ کریں ہزے پایا ہزا رہا ہزا رہا ہزا رہا ہزا رہا ہزا اس کے بعد きئے پایا ہزا رہا herd F ڈا ڈا Так